چند دن استعمال کیا چند دن مزا آیا کھیلا کھولا یہ ڈاؤنلوڈ وہ انڈاؤنلوڈ یہ پروگرام ڈالا پدرہ دن بعد تینوں بیچے ان کیا تینوں میں کہا بیچے ان کو نقصان میں میں نے اگلے تین موبائل خریدی یہ میں نے سالوں کیا ہے کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میکزین میں ایڈز دیکھتا تھا نہیں یہ صحیح یہ صحیح میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کی ہے خریدی ہے ٹیسٹ ڈائیو لیے کرائے پہ لیے اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑی ہیں امریکہ قرائے پہ لی لی ایک دن کا قرائے پچاس دوالو کوئی مزتا نہیں پورچ لے لو میں نے ہر گاڑی چلائی چند گھنٹوں دنوں کے مزے میں نے گھر بنا بنا کے بیچے ہیں چند دنوں کے مزے اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں میرے پیارے سکون چین نتمنان خوشیاں سب وہ دین میں ہیں آسان آپ کو بتاتا ہوں دیکھو عامال زندگی بنائیں گے عامال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھنا ہے یہ جو جنید جمشد مرہوم کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا یہ جنید جمشد کوئی تبلیغی بزرگ تھا کوئی بہت بڑا یا کہ بہت بڑا یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیاروں لوگوں مجھ سے آکے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی لیکن جو جنید کی ٹی وی میں حرکتیں آتی تھیں وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں بہت چھوٹے لیکن جنید گناہ کبیرہ سے جنید کی موں سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیاروں اور غیبت کرنا زنہ سے بڑا گناہ ہے جو آدمی غیبت کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ اس کا رزق روک دیتا تقدیر کا حدیث میں آتا ہے باز گناہ تقدیر کے رزق روک دیتے ہیں باز گناہ ایسے ہو گیا میں نے جنید کی موں سے کبھی بھی جنید میں کہوں نا کہ جنید یار وہ انزمام تمہارے لیے ایسا کہہتا وہ کہا سعید بھائی سعی تو کہہ رہا تھا میں ہے بھی تو ایسا کبھی اسے ریٹالیشن میں جواب نہیں دیا کہ انزمام کی ایسی کتے ایسی ہیں میرے پیاروں چار پانچ گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا پھر دیکھو اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پر اس کا تعریف کراتے ہیں اگر اللہ اس کا تعریف یہی شروع کر دیتا وہ تو پھٹ جاتا پاگل ہو جاتا پتہ نہیں کسی غرط لائن پہ چلا جاتا اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا دیکھو یہ ناشنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا تھوڑے دین پہ میں اور جنیجمشد ہمارا دین تو کمزور ہے ہمیں کترے سال ہوئے ابھی کچھ بھی نہیں کبھی ہم یہاں غلطی کبھی وہاں غلطی جیسے بیٹسلن ہوتا نا نیا نیا کبھی سلپ میں آؤٹ کبھی ادھر آؤٹ تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے گڑکیاں آ جائیں تو آنکھی آؤٹ ہو جاتی ہیں ذرا سے محل غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں ذرا سے محل آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے لیکن اس ٹوٹے پوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنیج کے نام کو زندہ کیا اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پیارے تھے اللہ نے اس کی موت سے لوگوں بہت زیادہ ہدایت دے گی میرے پیاروں میرے پیاروں عامال سے دنیا بھی بنے گی اور جنیج جمشید کی دنیا ختم نہیں میں جنیج کو جانتا ہوں نائنٹیس سے جنیج کیا صرف پاکستانیہ میں جو اردو جانتے ہیں جنیج کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تھا ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے انگلینڈ، آسٹریلیا ہر جگہ انجمہ مولاق کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے یہ تو نات اور یہ گانے جو ہم پاکستانیوں اور جو اردو جانتے ہیں لیکن میرے پیارے دوستوں کو اللہ نے اس کی آخرت ہی بنائی اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطائقی جو جنیج کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا سو سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں حج پہ جاؤ تو جے 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 جا جاؤ جنیج جمشید جنیج جمشید کو شوق تھا وہ دعا مانگتا تھا اللہ میرے پوری دنیا میں نام مشہور کر دے اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا نا پھر اللہ اس کا کام کرتا ہے جنیج جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں بیان کر رہا تھا بیان کر کے ایک دم رک گیا پتہ نہیں کیوں رکا کہتا بھر میں دعائیں کر رہا ہوں گا اپنے لیے اس سارا مجموع میں بھی دعا کرے تو جنیج جمشید ایک دعا کی کہ اے دعا کرو اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے پورے مجموع نظر سے کہا آمین لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت دے میری پیارو اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم دیکھو کیا کہا عجیب بات کہ اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر جب چوبیس گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا میری پیارو ہمارے عمال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے اللہ کی قسم پورے دنیا میں حالات خراب پورے دنیا میں حالات اور دن بر دن خراب ہو رہے ہیں اگر ہم عمال پہنائے اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آگئے ہیں یہ مشتاق احمد یہ انزمام یہ حاشم عاملہ حاشم عاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے مجھ سے لمبی داڑی ہے اس کی میرے پیارو اور میں جب ساتھ ایفریکہ گیا ڈربن میں تو میں نے حاشم کے جب میں وہاں ادھر میری بات تھی اس میں نانٹی پیسٹ نون مسلم تھے تو حاشم ابھی بھی جہاز سے اتراتا تھا انڈیا کا ٹور کر کے ڈیڑھ مہینے کے سفر کر کے تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں تمہارے بی وچی آئے میں کہتا نے اور یا سعید انور کا بیان ہے سٹیڈیا میں وہاں جاؤ گے کہا میں آ رہا ہوں بی وچی آئے میں بیان سنو کے پھر گھر جاؤں ہوں وہاں آیا بھائی جنید بھی ملے اس میں بات سنی تو میں نے اس کے جو کرکٹرس تھی اس سے پوچھا کہ حاشم تم سارے نون مسلم حاشم کا کیا ایفیکٹ ہے تم پہ کہتے ہیں یا جب بھی ہم میچ آرتے ہیں یا ہمیں پریشانی آؤٹ ہوتے ہیں یا گردہ کہتے ہیں ہم حاشم نا یہ نماز پڑھتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دونے کے دیکھ کے ہمیں اتنا سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر اتحاق اتنا سکون ہوا ہے ہم سکون کے لئے تو سب کچھ کرنا ہے اوہ بھائی مسجد مچھلی کا سکون پانی میں ہے مسلمان کا سکون مسجد میں ہے یہ کام باہر کلاش کرنا ہے وہ عارضی سکون ٹیمپراری نشا کیا ٹیمپراری سکون پھر پریشانی دوائی کھائی نیند کی ٹیمپراری سکون پھر پریشانی یہ سب آرٹیفیشل ہے مچھلی کا سکون پانی میں مچھلی کی ضروریات پانی کے اندر مسلمان کا سکون پانی میں مسلمان کی ضروریات کا تعلق مسجد کے عامال کے ساتھ ہے باہر نہیں ہے مسجد کے عامال باہر کی محنت سے بستر آئے گا نیند نہیں ہے